اسلام علیکم ویلکم بیک تو تو چینل بھائی بڑا ارجنٹ کے اندر جو ہے نا ایک سمجھ لیا آپ کے ایک ارجنٹ لی ہم لوگ جو ہے وہ ٹراول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھرٹین آورز کی جو ہے وہ یہاں سے ڈرائیو ہے تھرٹین آورز کی ہے فورٹین آورز کی ڈرائیو ہے بھائی ابھی ابھی میں نے جو ہے وہ وائف کو کال کی ہے اور میں نے بولا کہ جلدی سے میرا بیک ریڈی کر دو دو تین جوڑیاں ڈال دو کچھ پتہ نہیں ہے کراچی واپسی ایک دن میں ہوں گا دو دن میں ہوں گا اور کیونکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو مانسون کے جو سپیل ہیں وہ بڑے خطرناک آج کل جو ہے وہ آ رہے ہیں بارشیں بڑی تیز ہیں ہر جگہ سلابی جو ہے وہ معاملہ چل لیں پنجاب سائٹ پہ بھی جو ہے نا سلاب وغیرہ کافی آیا تو تونسا کی طرف جو ہے وہ ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم ٹراول کر جائیں اور وہاں جا کے ذرا ارجنٹلی سٹویشن دیکھیں کہ سٹویشن کیا ہے پھر کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے بعد پہ پیچھے ہم وہ اس کے ساب سے اکورڈنگلی سامان مانگوائیں گے تو ابھی فٹا فٹ تیاری کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی لے کر چلتے ہیں اپنے ساتھ تونسا پہ بڑی لمبی ڈرائیو ہوگی تو آپ لوگ میرے ساتھ کمپلی دیجئے گا ٹھیک ہے تیار ہوگی ہے چننو منو کے لیے جی سار واہ بھائی یہ سعی ہے آپ کی کھلے اور چننو منو آپ کی کھلتے تھے اس سے اور میں ایک بات بتاؤں جب میں چھوٹا تھا تو ابو جی لے کے آئے تھا میں اس سے کھلتا تھا مطلب یہ اتنی پرانی چیز ہے اس سب کی بچمن کی عادت سے ہے ابھی دک چل رہی ہے ابھی دک چل رہی ہے یہ چیزیں یہ دیکھے پیکنگ ہو گئی میں نے بیگم کو بول دیا تھا کال کے اوپر ہی پیکنگ کر دینا اور یہ میری طولیٹیز ہو گئی صحیح چھوٹے چھوٹے بیگ لے لیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر لگے گی ہمیں آگے کی سچویشن نہیں بتا کہ کچھا راستہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے ابھی میں گھر پہ آیا میں نے لوگوں کو سرپرائز دیا امی نے کہاں چانہ کیے ابھی بھی امی سامنے کھڑی ہوئی ہیں ہمیں دعا کیجے گا کہ انشاءاللہ خیروفت کے ساتھ سفر ہے جس کام سے جا رہے ہیں میرے ساتھ ایک بندہ ساتھ جا رہے ہیں تو ان کا نمبر میں ہمیں کو دے دیتا ہوں کیونکہ سمٹائنز موبائل وغیرہ بند ہو جائے وہ تو بہت ضروری ہوتا ہے آلٹرنیٹ کوئی کانٹیک نمبر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر کے جائیں ٹھیک ہے چلیں 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 جلدی چلیں اب اصل میں ہم نکلتے نکلتے ہمیں تقریباً ساڑھے چار بج گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سفر کافی زیادہ سفر جو ہے نا آج رات کے ٹائم پہ بھی ہونے والا لیکن اللہ پاک آسانی کرے گا کیونکہ آج اس دفعہ سفر کے اندر جو میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی ڈرائب کرنا جانتے ہیں ہمیں تھوڑی آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی ایک اور سمجھ لیں آپ لوگ کے فلاحی کام لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈوینچر سٹارٹ ہونے والا آپ لوگ تیار رہی ہے اللہ پہ لیکن شکریہ اب ہے کرے nice لہا super دکھی مانچ کرنا ہو گئے آجا ہی دو ہم نے اپنا رو ٹرپ پلان نہ جیا تھا لے گے یہ امرجنسی سچویشن کا رو ٹرپ ہے ٹھیک ہے نہ نکلنے کے لئے ہم لوگ ریڈی ہیں آئیے پیچھے ڈالوا دیں بلوچستان کے ایکسپیرینسز سے تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ جب انسان اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم نکلنا ہے بس اللہ کے حوالے صحیح کوئی پروپر تیاری نہیں کچھ بھی نہیں بس دو جوڑیاں لے لیں اپنے ساتھ حالانکہ ابھی عمرے کا سفر بلکل قریب ہی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ نیت کر کے نکلیں تو جدی واپس آئیں گے اور اللہ نے چاہا تو ضرور ہاں بھی کچھ کام بھی کر سکیں گے آپ نوں کے ساتھ مل اور یہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے کل ٹائر بھی چینج کرا لیا تھے میں نے گاڑی کا آئل بھی چینج کرا لیا تھا کیونکہ آپ کی گاڑی روڈ ٹرپ کے لیے امرجنسی کے اندر جو ہےنا بلکل ریڈی ہونی چاہیے کہ ایک امرجنسی کال آئے آپ کو اور آپ فٹ افر جو ہےنا روڈ پہ آجائیں بھائی ایک بھائی آئے برابر میں صحیح ہے انہوں نے گاڑی کو دیکھا تو پہچان گئے انہوں نے بھولا مستوح بھائی کیسے ہیں آپ اور پھر انہوں نے بھولا آپ رکھ کے سیلپی لے لیں یہ بھی ان کی محبت ہے وہ دیکھیں وہ پیچھے سا رہے ہیں بھائی اور بھائی خیرے سے آپ ٹھیک ٹاک ہیں آج میرے بلوگ کے اندر بھی آپ آگئے ہیں ٹھیک ہے بھائی ڈائنکی سو مجھے یہ دیکھیں بھائی یہ بھی ایک کیا ہوا ہوا ہے سین سمجھ نہیں آرہا کٹا ہوا ہے پل بیچ میں سے صحیح ہے نا یہاں میں ایکشلی اپنے دوست کو لینے کے لیے آیا ہوں پک کرنے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے بلکل سپر آئے وے پہ یوں میں یہاں سے ان کو پک کروں گا میں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ آگے نکلیں گے یہ دیکھیں بھائی ابھی ہم لوگ جو ہے نا بس ٹول پرازہ کراس کیا ہے اور بادل جو ہے نا وہ بلکل تیار ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے جو ہے وہ راستے کے اندر جو ہے نا کتنی بارشیں ہونی ہیں کتنی ملنی ہیں بارشیں بس ابھی ہم لوگ نکل گئے ہیں دیکھیں کیا سچویشن ہوتی ہے بھائی ڈی ایچ سٹی ابھی جو ہے نا ہم نے کروس کیا ہے یہ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ ہے اور بارش کا سلسلہ جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو گیا صحیح یہ دیکھیں بارشوں کی ویسے مسلسل بارشیں جو ہو رہی نا اس کی ویسے آپ لوگ گرینری دیکھیں کتنی ہو گئی ہے مطلب میں بلیو نہیں کر سکتا کہ میں بھی جو ہے نا سندھ کے اندر جو ہے گاڑی چلا ہے یہ دیکھیں جو نارملی ہم لوگ پنجاب سائٹ پہ جو نظاریں انجوائے کرتے ہیں نا وہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ چیک کریں کیا بھائی بھائی پیٹرول جو ہے وہ یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو میں نے بولا کہ ہم پیٹرول فل کروا لیتے ہیں اور اثر کا ٹائم بھی جو ہے بس ابھی جو ہے نا سمجھنے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہیں بھائی یہاں پہ مسجد بھی بنی بھی ہے اور یہ رہا بھائی مسجد کا راستہ اثر کی نماز عدد کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی ہم نے کوئی روٹرپ پلان نہیں کیا تھا صحیح اور پلان یہی تھا کہ ہم عمرے کے بعد جو ہے وہ اس گاڑی پہ روٹرپ پہ نکلیں گے لیکن دیکھیں دانہ پانی انسان کا کہاں سے کہاں لے جاتا اس کو صحیح ہے اس کی ایک ایک اور ڈرو اگزامپل جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے یہ ہے کہ دیکھیں اچانک کیسے جو ہے وہ ہم لوگ سفر کے اوپر نکل آئیں ٹھیک ہے اور اسی بہانے گاڑی کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا بہت کام کرنے کا موقع ملے گا نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ دیکھیں بڑا پیارا سر وزو کھانا بنا گا ہے اور بہت ہی پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں جوتے اتارتے ہیں اور سوکس بھی اتارتے ہیں مرنہ گیلے ہو جائیں گے صحیح ہے بھائی چلیں بھائی نماز پڑھ لی سفر کنٹینیو کرتے ہیں بسم اللہ بھائی یہ ہائے ٹرائیویل میں کچھ نہ کچھ ایڈوینچر ہوتا ہے ابھی میں نے سوپر آئیویے پہ ہی گاڑی سائیڈ میں لگائی ہے اس نے چیک انجن کی لائٹ دیئے چیک انجن کی لائٹ دیئے اور اس کے آج مطلب تھوڑا سا ہیٹ فیل ہو رہی ہے صحیح ہے حالانکہ کولینٹ وغیرہ پورا ہے لیکن یہ ہے کہ دوست چیک کریں کہ کیا سین ہے گاڑی میں تھوڑا سا وائیبریشن فیل ہو رہی ہے دیکھیں سٹارٹ کروں گا نا یہ لیکھیں یہ لیکھیں یہ آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے سر ریان بھائی کو میں نے بتایا سیچویشن پوری کہ ابھی ہم نماز پڑھنے کے لئے رکے تھے اور میں نے پیٹرول دلوایا اس کے بعد میں موٹر بھی پایا ہوں تو ریان بھائی نے بولا پیٹرول کے اندر کچھ تھا مسئلہ یا پیٹرول سہی نہیں تھا یا پانی تھا اس کے اندر جس کی ائیسے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی فون کے اوپر میکینک سے بات کی ہے اب دیکھیں دوبارہ کال آ رہی ہوں یا اگر تو یہ پیٹرول کے اندر پانی ملا ہوا یا ان کے ٹینک میں پانی چلا گیا تھا کیونکہ میکینک سے بات کی اس نے بھی یہ بولا چانسز یہ ہی ہیں کیا پیٹرول دلوا کے نکلے تو یہ پیٹرول کا کوئی پرابلم تھا اگر یہ ایسا ہے تو میں نے پی اے سو کے پیٹرول بام سے ڈلوایا تھا حد ہو گئی ہے ابھی میکینک آ رہا ہے وہ مزید کنفرم کرے گا تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ایک چلی پیٹرول کا فولت ہے کیا سین تھا بھائی موٹر وے نے کہا کہ میکینک آ رہا ہے بھائی ہمارے پاس لفٹر بیج رہے ہیں سہیے پرائیوٹ لفٹر ہیں وہ بیج رہے ہیں وہ آپ کی گاڑی کو کراچی لے جائے گا تو اب لفٹر آ رہا ہے ٹول پلازا سے نکلا ہے اس نے بولا کہ تقریباً ایک سوہ گھنٹہ لگے گا اور اس کے بعد پھر ہم آ رہے ہیں آپ کی گاڑی کو لے کے جاتے ہیں کراچی باپے لازمی سی باتیں کراچی لے کے جائیں گے آگے تو جان نہیں سکتے اب ہم انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ سنناٹے میں اندھیرے میں اور ایک یا سوہ گھنٹے میں آ جائے گا لفٹر یہ دیکھ لیں بھائی ڈبل انڈیگیٹر آن ہے اور سنناٹا سارے کام ہوتے رہیں گے لفٹر بھی آتا رہے گا جانماز ہے مات پاہ الحمدللہ ہم لوگ وضو میں ہیں اور اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہیں پہ صحیح ہے ہائیوے پہی ٹھیک ہے اور لفٹر آ جائے گا تھوڑی دن بھائی ابھی تک لفٹر نہیں آیا تقریباً نو بجنے والے ہیں رات کے اور یہ سنناٹا آپ لوگ دیکھ لیں سنناٹا بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور لفٹر والے کو دوبارہ کال کی تو اس نے بولا کہ میں قریب ہوں پہنچنے والا ہوں دیکھیں کب تک پہنچتا ہے ایک تو میکینک سے بات ہوئی ہے وربل جو کنڈیشن میں نے بتائی انہوں نے کہا کہ زیادہ چانس یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جس پیٹرول پرمز سے پیٹرول ڈالوایا ہے تو وہاں سے لگتا ہے کہ آپ کو جو پیٹرول ڈالا گیا یا تو اس میں پانی تھا یا کوئی بھی مسئلہ آتا دو نمبر پیٹرول تھا تو جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کا یہ مسئلہ ہوگا ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن ایسی دو نمبریاں ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں ایسے پیٹرول پرمز ہیں جو دو نمبریاں کرتے ہیں سارے نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ کرتے بھی ہیں اسی لئے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ مہتاد بھی رہتے ہیں اور جو زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں وہ کچھ سیلیکٹڈ پیٹرول پرمز سے ہی سیف پیٹرول للواتے ہیں بھائی اشاہ کا ٹائم ہو گیا ہے اشاہ کی نماز بھی ہم نے یہی پہ پڑھ لی ہے ابھی تک لفٹر کا بیٹ کر چالیں بھائی اشاہ کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور فائنلی لفٹر آگیا ہے وہ سامنے بھائی تقریباً سامنو کی قریب ٹائم ہو رہا ہے اور اب ہم جو ہے اس کو لے کے چلیں گے چھلیں بھائی زندگی میں یہ چیز بھی ایکسپیرینس کری لی ہے ہم نے کہ لفٹر جو پر جو گاڑی کیسے لے کے جائی جاتی ہے صحیح ہے یہ سفر کا پارڈ ہے سفر کا حصہ ہے جب آپ ٹرابلنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کے لیے پریپیر رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کو جو ہے جانے نیچے کر رہے ہیں گاڑی میں نے نیوٹرل کر دی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ اور نیچے آ رہا ہے زمین کے ساتھ لگ جائے گا یہ تھوڑا سا اور کاٹ لیں بھائی تھوڑا سا اور کاٹ لیں تھوڑا سا اور بس صحیح ہے ٹھیک ہے جانے دے اب دیکھیں بھائی اس کے ٹائر جو ہے باندے جاتے ہیں صحیح ہے تا کہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں ایسا ہی ہے بھائی بھائی دبا آنڈا باہ صحیح ہے یہ گاڑی کا پچھلا ٹائر بھی جو ہے اچھے سے سمجھ لیں آپ کے باند دیا ہے انشور کر لیا ہے کہ گاڑی اپنی جگہ سے ہیلے نہیں صحیح ہے پھر یہاں سے بھی بندہ ہوا ہے شور بہت ہو رہا ہے شاید آپ لوگوں کو وائس کا پرابلم ہوگا اب ہم جو ہے نا کراجی کے لیے انشاءاللہ نکل لیں ٹھیک ہے اب سایس کی بات ہے یہ سلو سلو چل کے جائے گی تو کراجی ہم تقریباً چاہے ایک ڈیڑھ بجے پہنچیں گے چلے بھائی اب اس کی بھی سواری کر لیتے ہیں آج آئے ایک 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 دو تین چار پانچ کراچی آگیا بھائی آپ کے بھائی میں اچھی خاصی نیپ مال لی ہے سہی ہے ٹھول پلازا آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے perfectly یہاں پہ ٹھو دو اور بچے آگیا ہے کیسے ہو بائی مرتبک ہے مستطعب بھائی پتا چلا آپ آنے والے ہیں آپ انتظار کروں ساتھے تس پریسے آپ کا انتظار کروں ہاں ہاں آپ ہیں ہماری نیندر اوڑی بھی ہیں بچے موبائل لے کے تیار کھڑے گئے تھے کہ پچھل لینی ہے آج تو تم لوگوں کے مزے ہو گئے تھے ہاں سکول کی چھٹی تھی صحیح تم لوگوں کے دعا کرو کہ کل بھی بارش ہو جائے چھٹی ہو جائے بھائی رات کا بجرہ ہے تقریباً ایک ٹھیک ہے گاڑی میں نے ریان بھئی کو دی جو ہم نے ونچ تھا اس کے اوپر سے ڈائرک ان کے پاس ہی اتاری حالانکہ ریان بھائی کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے سہیے اگر نارمل شو روم کی آپ کو بات بتاؤں تو شو روم ایک مرتبہ گاڑی بیج دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جاپانی گاڑی ہوتی اس کی کوئی وارنٹی ہوگی رہا نہیں دیتا ہے بس بھائی جانا اسلام علیکم یہ کہاں نہیں ہوتی ہے لیکن ان سے ایک تعلق بنا اور الحمدلہ انہوں نے رات کے ایک بجے مجھے جوہے وہ فیسلیٹیٹ کیا گاڑی انہوں نے جوہے وہ اپنے پاس ہوتار لی انہوں نے بولا میں کل چیک کروا لیتا ہوں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے حالانکہ رسپونسیبیلیٹی نہیں دی یہ انہوں نے بس ایک محبت میں جوہے وہ بولا کہ میں چیک کر آ لیتا ہوں اور ایک بجے تو ایسے کوئی دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ٹوپی کرا سکتا تھا لیکن یہ ایک علم دلہ انہوں نے کام کروا دیا ہوتا ہے نا جو ایک ٹیمپو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے نا اگر تو پھر انسان مزید زیادہ تھک جاتا ہے تو اب میں بس جوہے گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے ذرا کچھ فریش فریش ہوتا ہوں اور آم سے کھانا نہ کھاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو سفر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں دانہ پانی لکھا ہو لیکن میرا دانہ پانی جوہے نا وہ کراچی میں ہی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارا ہوتا ہے اور میں آپ لوگو اکثر بولتا ہوں کہ انسان کچھ بھی پلان کر لے بھائی جان ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے یہ لاکھ پلاننگ کر لے انسان ہم سمجھتے ہیں آج ہم لوگ رات میں موٹر پہ کئی سو رہے ہوں گے تو یہ ساری میرے رب کی پلاننگ ہے ٹھیک ہے چالیں بھائی یہ ساری چیزیں پارٹ ہوتی ہیں سفر کا حصہ ہوتا ہے جب آپ ایک ٹراولر ہیں تو آپ کوئی صحیح چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں انشاءاللہ پاک نے اس میں کوئی بہتری کا معاملہ کیا ہوگا ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں ہم بس گھر جا رہا ہوں ولوگ کو آئند کر رہا ہوں بھائی کل ملتے ہیں کل آپ لوگو بتاؤں گا کہ کیا سین ہے اور اگر انشاءاللہ سب کچھ خیر و حفیت کے ساتھ ہوگی تو کل ہم لوگ نکل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کریں بھائی کو سپورٹ کریں اور دیکھیں کتنی مینہ تو مشکت کر رہے ہوتے ہیں کانٹنٹ مرانے کے لئے ٹھیک ہے چینل آپ پس